آج ہم بنانے جا رہے ہیں گاٹ گووی کی ایک نئی ریسپی گاٹ گووی کسویر میں بنائی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو کڑم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہاں کی یہ ریسپی فیمس ہے اور وہاں لوگ اکثر اس کو بنایا کرتے ہیں لوگ اس کو تری والے بناتے ہیں لیکن ہم نے اس کو مسالے دار بنایا ہے جو کہ کھانے میں بہت زیادہ سوادشت لگا ایک بار اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو اس کا سواد جندگی بار نہیں بھول پائیں گے گاٹ گووی کی نئی ریسپی بنانے کے لئے ہم نے لے لیا ہے تین پاؤ گووی اور اس کو ہم پہلے اس کے پتے علا کر لیں گے اس کے پتوں کا بھی سبجی بنائے جاتے ہیں اسی کے ساتھ میں لیکن اس کے پتے اتنے اچھے نہیں لگ رہے اس لئے میں پتوں کا نہیں بنانے جا رہا ہوں گاٹ کی بنائیں گے تو سب سے پہلے پتوں کو علا کر لیں گے اس کے بعد اوپر سے چھیل لیں گے اس کو پیلر سے بھی چھیل سکتے ہیں نورمل چوکو سے بھی چھیل سکتے ہیں ہم نے اچ shaped سے چھیل لیا ہے ایک لنبا سلائس دو ٹکڑے کریں گے اس کو ہم پانی میں اچھے سے دھولیں گے پھر ہم اس کو ککر میں ڈالیں گے ککر میں ایک بڑا کپ پانی ڈالیں گے جس میں کی اچھا سے بائل ہو جائے اس کو ہم ایک ویسل دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اوپن کر دیں گے اب ہم نے اس کو ایک دی دی ہے اور اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو اس کا پانی بچا تھا اس کو ہم نے الگ سے برتن میں رکھ لینا ہے جب ہم اس کے سبجے بنائیں گے اسی پانی کو یوز کریں گے جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تب تک ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں گاڑ گووی کی اس نئی ریسپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے اس کے لئے گاڑ گووی جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے بری کٹا ہوا ادھرک اور لہسن اور دو بڑے سائج کے بری کٹے ہوئے پیاج تین بڑے سائج کے بری کٹے ہوئے ٹیمارٹر تو سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے ایک بڑا ٹیبل اسپون آئل آئل کو ہم اچھے سے گرام ہونے دیں گے اس میں ڈالیں گے ہم آدھا چمچ جیرہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ادھرک اور لہسن کو ادھرک لہسن ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر بھوننے کے بعد کر دینا ہم نے پیاج ایڈ ہم نے براؤن کرنا ہے تو اس کو جلدی سے براؤن کرنے کے لئے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم تھوڑا سا نمک پیاج اب ہمارا براؤن ہو چکا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے ہم آدھا چمچ دے گے مرچ اور اس کو تھوڑی دیر تک پیاج میں ہی بھوننے گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بری کٹے ہوئے ٹیمارٹر اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ڈالا اس میں مسالہ آدھا چمچ ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ حلدی اور سواد انوصار نمک ان کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو دو منٹ تک مسالے کو پکانے رکھ دیں گے مسالہ اب ہمارا اچھے سے تیار ہو چکا ہے جو ہم نے بوائل کر کے گانٹ گووی کا پانی کو رکھا ہوا تھا وہ ہم اس مسالے میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گانٹ گووی مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد اس کو ہم پان ساتھ منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دیں گے اس کے بعد گانٹ گووی کی یہ سوادی سٹور نئی ریسپی بن کر تیار ہو جائے گی کارٹ گووی کی یہ نئی ریسپی آپ کو کیسے لگے کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل پر اگر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور جی اثرو سے بھی فیس بک پیچ کو فالو کریں دنیا بات